اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة علیہ اہلہ اما بعد فقالا امیر المؤمنین علی بن و بطالب علیہ السلاة والسلام انتہائی محترم اور معزز سامین کرام انتہائی تھوڑا وقت ہے بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک وسیعت کا ترجمہ سنا کے طالب دعا ہوں قلمات اختصار میں نیجل بلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں میرے آقا امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا اسیکم بخمسن میں تمہیں پانچ باتوں کی وسیعت کرتا ہوں میں تمہیں پانچ چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں اور یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں لو ذربتم الیہ آبات الابل لکانت لزالکا اہلا اگر تم انٹوں پہ سوار ہو کے سہراؤں کی خاک چھان مارو سہرانوردی کرو اور اتنی زہمت اور مشکت کے بعد ان پانچ باتوں کا علم حاصل کر سکو تو یہ پانچ باتیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے اتنی زہمت اور مشکت اٹھائی جائے جو پانچ باتیں آپ کو بغیر سہرانوردی کے اور سہراؤں کی خاک چھانے آج کے اس مجلس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہو رہی پہلی بات فرمایا علی مولا فرماتے ہیں میری پہلی وسیعت یہ ہے کسی سے امید نہ رکھنا صرف اپنے رب سے امید رکھنا اللہ سے امید رکھنا اپنے رب سے امید رکھنا اس کی رحمت کے امید وار رہنا ایک سلوات بلند تر پڑھ دیجئے محمد واری محمد کبلہ تشریف لے آئے بس اور مختصار ہو گیا بیان لا يرجو ان احد منکم الا رب میری پہلی وسیعت صرف اپنے رب سے امید رکھنا دوسری وسیعت وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا زَنْبَا کسی سے نہ ڈرنا صرف اپنے گناہوں سے ڈرنا تیسری وسیعت لَا يَسْتَحِيَنَّ أَحْدٌ مِّنْكُمْ اِذَا صُعِلَ أَمَّا لَا يَعْلَمْ أَنْ يَكُولَ لَا أَعْلَمْ فرمایا میری تیسری وسیعت یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی سے ایسی چیز کے بارے سوال کیا جائے جس کو وہ نہیں جانتا شرم نہ کرے اور کہہ دے کہ میں نہیں جانتا لا عدری نصف العلم جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا حضرت فرماتے ہیں یہ آدھا علم ہے اور اس کے مقابلے میں حضرت نے فرمایا من قالا انا عالم فہو جاہل جو خود کو عالم کہتا ہے وہ اس کی جہالت کی دلیل ہے اور حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر جوہلا اپنی زبانیں بند رکھتے تو دین میں کبھی رخنا پیدا نہ ہوتا تیسری وسیعت کیا ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے تو حیاء نہ کرو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا چوتھی وسیعت فرمایا میری چوتھی وسیعت یہ ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے اس کو سیکھنے میں شرم نہ کرنا اس کو پوچھنے میں حیاء محسوس نہ کرنا اور پانچمی وسیعت علیکم بی صبر فرمایا صبر کا دامن تھامر رہنا میں تمہیں صبر کی وسیعت کرتا ہوں ازے صبر من الائمان تر رہ سے من الجسد صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا بدن سے رشتہ ہے جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو اس بدن میں خیر نہیں جس ایمان میں صبر نہ ہو اس ایمان میں خیر نہیں اللہ رب العزت امیر المومنین علیہ السلام کی ان وسیعتوں پر عمل پیرا ہونے اور عمل پیرا رہنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب